جائے جوہار میں ہوں تپیر جین اور میرے ساتھ میں چھتیز گڑھ میں اگر بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بیت پرکاز داس جو شخصیت ہمارے سامنے میں آج بیٹھی بھی ہے میرے ساتھ میں جس سے میں باشیت کرنے والا ہوں مجھے ایسی سخصیت چھتیز گڑھ میں تو کیا پورے دنستان میں نہیں ملی کہ جو کیا نہیں کر سکتے ایک کھلاڑی بھی ہے نسنل لیول تک کھلا انہوں نے لیم کا بک آف ریکارڈ آج ہی مجھے پتا چلا کہ مورتی کار تھے بی ایس پی بلای سٹیل پلانٹ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت کی نورتنی کمپنی ہے اس کے اندر میں وشکرمہ جی کی ستر فٹ کی جو مورتی ہے اس کو آپ نے ویسٹ جو میٹریل ہوتا ہے اس سے بنایا آپ نے چھتیز گڑھی سینیما کی پہلی فلم مورتیز گڑھ میں جج کا رول کیا بہت اچھے چترکار ہے مورتی کار ہے آرویدی کی جانکار ہے ساہیتی کار ہے چھتیز گڑھ کو جانے ساسن کی ایک کتاب چھتیز گڑھ ساشن نے ہی نکالی ایک کتاب ان کی آپ کا پرکاشن کیا ہے بہت ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کا میں نے سامبھر کھایا بہت بڑھیا بناتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دار ساہب جو بھی کام کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اور اتنی ساری ویدھا ویدھا کی مطلب اگر بات کی جاؤں تو میں خود آسچر چکیت ہوں کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جو ہر ویدھا ابھی تین سار سے گانے کی کوپل کریٹیسنس تھا اس میں بھی کر رہا ہے میک اپ آرٹس کی کہانی سنائی آپ نے کہ چھتکار ہونی کی وجہ سے میک اپ ایک بار کیا تو اچھے اچھے میک اپ والے بھی ان سے اور کتنی ساری فلمیں کی آپ نے ایک پرہم کے جیت کے ڈیریکٹر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ آلبم میں یا ناٹک میں بھی میک اپ آرٹس کا کام کیا ایکٹنگ بھی کی گاز صاحب مجھے لگتا ہے کہ اتنا سارا ٹیلنٹ آپ کیسے اس کو منیج کر پائے اور کیسے کر لیتی ہو آبی صاحب دیکھیں کسی بھی ویدھا میں پارنگت ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی جروریت ہوتی ہے کہ اس ویدھا کے پرتی آپ سمرکت ہو کے کام کریں نشتھاوان ہو کے کام کریں اور ارجن نے جب تیر چلایا تھا تو اس کو وہ چڑیے کے آنکھ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا تھا ٹھیک ویسے ہی آپ کی کنسنٹریشن اس فیلڈ میں ہونی چاہیے اس ویدھا میں ہونی چاہیے تو آپ کو پارنگت ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کے فیملی مدب آپ کے پریوار میں جسے کیا ہے پتا جی کا کیا رول رہا یہاں تک بڑھنے میں میرے پتا جی ملٹی ٹیلینٹڈ بکتی تھے اور پریم پرکاز داس اور وہ فوٹبال کے پلیئر بھی رہ چکے تھے ایم پی سے کھیل چکے تھے اور ان کا ایک ہی کہنا تھا بیٹا بھیڑ میں مت چلنا چلنا تو آگے چلنا ایسا کام کرنا کی بھیڑ تمہارے پیچھے چلے یہ بات مجھے کلک کر گئی اور اس کے بعد میں نے میں جو بھی فیلڈ میں گیا تو پورا میں نے ایسا کام کیا کہ لوگ میرے پیچھے چلنے لگے بہت اچھی بات ہے انداز صاحب آپ اتنی ساری ویدھاؤں میں کام کر لیا آپ نے کون سی ویدھا آپ کو ایسی لگتی ہے کہ بہتر اور کچھ کرنے کی جروت ہے اور بہتر کر سکتے تھے آپ آپ ادارت کے کھلاری بھی رہے نسنل لیول کا جیگلین تھرو جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے بھاگ لیا اور اس میں بھی سیکنڈ رنر اپ رہے تو کیا کچھ خاص کرنا چاہتے تھے جیگلین تھرو میں میں انڈیا میں سیکنڈ پوزیشن تھا اور نمگا بھوگا تو آئی تو وشکرمہ جی کی موٹی ساتھا وشکرمہ جی کی میں نے بیس پی کی بلے ستر پیٹوں تھی وہ ایک تھی اور میرے من میں جو ایک اوساد آج بھی ہے کہ وہ کام ادھورہ رہ گیا وہ ہے بلائیس پاس سہندر میں ایک آپریٹر کے پوسٹ میں تھا جرور لیکن میرا ٹیلنٹ الگ ہی تھا میں ایک ویگیانی کا کام کرتا تھا وہاں پر جتنے مشینے ہیں ان میں تبدیلی کر کے میں اتپادن کو بڑھانے کی چھیتر میں دشا میں میں نے کام کیا جس کے وجہ سے پہلی بار بلائیس پاس سہندر کو سرم رتن کا پرشکار ملا اس کے بعد بلائیس پاس سہندر نے مجھے پروش سہد کیا کہ آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میں نے بلائیس پاس سہندر میں دنیا کا ویشو کا سب سے بڑا ڈینوسار بنایا اور ویشو کا سب سے بڑا ڈینوسار پینتیس پوٹ اونچا اور پچپن فٹ لنبا تھا اور اس کی وشیشتہ یہ تھی کہ بینہ کسی ارجا کے وہ مومنٹیبل تھا چلتا پھرتا تھا اور اس کو دیکھنے کے لیے رشیا سے اور جاپان سے ایک تیم آئی تھی جس نے دیکھا وہ پینتیس پوٹ ڈینوسار جو ہے اپنے دونوں پنجے اٹھاتا تھا کھڑا ہوتا تھا اور پلکیں جھپکاتا تھا موں کھولتا تھا جیب نکالتا تھا اور چنگھارتا بھی تھا اتنا سارا کام وہ سب ڈھونڈتے رہ گئے کہ اس میں کوئی موٹر لگا ہوگا کوئی بجلی ہوگا یا کوئی اپکران ایسا ہوگا جس کے وجہ سے چلتا ہوگا جب انہوں نے چانبین کیا کہ یہ بینہ کسی ارزے کی کیسے چل رہا ہے تو مجھ سے انہوں نے واکری میں پوچھا کہ اس کا ٹیکنک ہم کو بتا دیجے یہ کیسا چل رہا ہے میں نے کہا اتنا آسان ٹیکنک ہے اتنا آسان میں کیا بتاؤں آپ کو بھی میں بتاؤں گا تو آپ کو آشتر ہوگا کہ میں نے ایک پرکنلی پر دیکھا ایک چڑیا جو ہے ایسا پانی پی رہی ہے اس کو دیکھ کر کے میرے دماغ میں آیا تھا جب چڑیا اس طرح سے کر سکتی ہے تو اس سے بڑا چیز بھی بنایا جا سکتا ہے وہ بھی ایسا کر سکتا ہے تو سات ٹن بجن کا ڈینو سور پورا مومنٹ کرتا تھا اور اس میں میں نے میرے دماغ میں آیا کہ پرانے جمانے میں تلسم کا جمانہ تھا اس سمیں تو لوگ بڑے بڑے کام کرتے تھے جو آج بھی ویگیانک جو ہے اس کو ڈھونڈ نہیں پائے ہیں کہ وہ تلسم کیسے کام کرتا تھا تو ویسے ہی میں نے اس کے اندر میں بہت سارے کلپورجے بھی لگایا جن کلپورجوں کے وجہ سے وہاں پلکیں جھپکانا چنگھاڑنا مو کھولنا جیب نکالنا یہ سب جو ہے اور اس میں ریڈ میں نے لگایا تھا جو پمپنگ سسٹم ہوتا تھا ہوا نکلتا تھا اور ہوا ریڈ کے مادیم سے جب نکلتا تھا تو چنگھاڑنے کی آواز آتی تھی وہ سارے کلپورجوں کی کمال تھی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا میں جات صاحب کی پہلی بتایا آپ کو کتنی ساری چیزیں ہیں اور بہت سارا کرنے کے لئے رہتا ہے لیکن اتنی ساری پرتیبھا یہ کیا گاڈ گرفٹیٹ کہیں گے یا کیا کہیں گے کس کو شرے دینا چاہیں گے اس کا شرے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر ویکتی میں ٹیلنٹ ہوتا ہے جیدی ہر ویکتی اتنی پریشرم اتنی لگن اتنی محنت اتنی کاغراتہ سے کسی کام کو اگر کرتا ہے اس میں کنسنٹریٹ ہو کر کے تو نشچت روپ سے اس کو آگے پیچھے کبھی نہ کبھی اس کو وہ سفلتہ ملے گی جس سفلتہ کو پانے کے لئے لوگ جیون کو کھو دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسا جو کام ہے ابھی آگے آنے والے سمجھ میں لگتا ہے کہ اور کرنا ہے کیا کرنے کا من میں ہے ابھی آپ ابھی میری عمر ستر سال ہو گئی ہے اور اس ستر سال میں میں نے جتنا کچھ کرنا تھا اپنے عمر میں میں سب کر چکا ہوں اور ابھی یہ اتنا ہی ہے کہ جیسا لوگ مجھت سمجھے اگر مجھے پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتانے کے لئے بلکل تت پر ہوں تیار ہوں میں ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں ان کو ماردرشن دینے کے لئے تیار ہوں یہ دی مجھ سے سمپر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات لگتا ہے کہ آپ کے من میں دا صاحب کیا آتا ہے جیسے میرا سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ اس کے خود کے من میں کیا چیز آتی ہے کہ وہ بات اس کو کہنی چاہیے تھی اور نہیں کہی پائے کئی بار لگتا ہے کہ پدرکار کوئی یہ بات سوال کرے اس سوال کا جواب دوں میں ہاں میں ایک بات کہتے کہتے بھول گیا تھا کہ بلائیس پاس سندر میں مجھے ایک بیگیانی کی روپ میں دیکھا جاتا تھا اور میرے لئے وہاں پر ایک لیووٹری بھی بنائی گئی تھی اچھا اور وہاں میرا صرف ریسرچ کا کام ہوتا تھا اور میرے ایش و عرام کی ساری چیزیں وہاں دی گئی تھی اور اس کا کارن یہ تھا کہ میں میں نے ایک ایسا پروجیکٹ تیار کیا تھا ایک ایسا انساندھام کر رہا تھا جس میں یدی ایک موٹر ہے وہ اگر چل رہا ہے تو اگر اس کا بجلی کارڈ بھی دیا جائے تو وہ چلتا رہے گا یہ مطلب آپ کو بچیتر جرور لگ رہا ہوگا لیکن اس کو میں نے پروف کیا تھا اور پورے بھارت کے ویگیانک جو ہیں میرے ایسا بھی بیکٹی اگر یہ چل گیا تو بھیلائی پلانٹ جیسا جو پلانٹ ہے کبھی رکے گا نہیں کبھی رکے گا نہیں بھینا بھیلی کے چلے گا بہت اچھی بات ہے کہ اگر ارجہ کا سنچہ کر لے اگر میں سوڑا تھا تو جکس کا اور دوسرا اگر ارجہ اس کے اندر میں رہ جائے کہیں پر اگر سنچہ ہو جائے تو وہ ارجہ بعد میں بھی جب کہیں سے سورس نہیں ملے تو وہ اپنے اندر کی ارجہ سے وہ چلتا رہے چلتا رہے اور اس کے بعد میں وہیں پر ری جنریٹ بھی کرتے رہے وہ اسی میں ری جنریٹ کرتے رہے بہت آپ کی سوچ کو میں مطلب سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر میں اتنی زیادہ اور کریٹیوٹی اور اتنا سب کچھ ہے آج میں لگتا ہے کہ میرا جیوان دھنی ہو گیا کہ آپ جیسی سکسیت سے میں بات کر رہا ہوں اور اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو کیا کہنا کچھ چاہیں گے نہیں پیڈی کے لوگ بات کہنی ہو تو میں خاص طور پر چھتیزگڑ کے فلم نرسٹری کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں اور چھتیزگڑ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو فلم نرمان یہاں ہو رہے ہیں اور جس مقام میں فلم نرسٹری کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کے قارن کو ڈھونڈنی چاہیے اور جو ڈائریکٹر ہیں ان کو سٹیڈی کرنی چاہیے اور ان کو فلم اس طرح سے بنانی چاہیے کہانیاں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ کہانی اور پکچرائزیشن کے وجہ سے فلم جو ہے اٹھیں بہتر ہو سکے چھتیگڑی سینیما کا یہاں بھی پچاس سال سے زیادہ کا ہے انیس سو پینسٹر میں پہلی فلم منون آگ جی نے بنائی تھی کہی دیوے سندیز اس کے بعد میں ایک پہلی رنگین فلم مرچینیاں بویاں بنی تھی اور ابھی تک لقاتار دو سو سے بھی زیادہ فلمیں بنی ہیں اور پرہیم کے جید بھی بہت مڈیا فلم تھی مجھے لگتا کہ جس کا مرچین آپ نے کیا تھا آپ نے سمیہ دیا اور آپ سے اتنی ساری جانگاری ملی اس کے لئے آپ کا دھنیواد میرے ساتھ میں دینے ساہو جی بھی ہیں ان کا بھی دھنیواد جے جوہار جے چھتیز گھنے جے چھتیز گھنے جے چھتیز گھنے